سائیفر کیس جب الحسنات محمد ذو القرنین کے پاس سائیفر کیس میں کیا اختیارات ہیں سائیفر کیس کی عدالتی کاروائی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جاری ہے جس میں چیرمن پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 اور 9 کی دفعات درج ہیں چیرمن پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف سائیفر کیس پاکستان پینل کورٹ دفعات 34 کے تحت بھی درج ہے سیکرٹ ایکٹ 1923 سیکشن 5 حساس معلومات کو جھوٹ بول کر آگے پہنچانے کے حوالے سے ہے سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 9 جرم کرنے کی کوشش کرنے یا حوصلہ افضائی کرنے والوں کے لیے ہے سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن 5 میں سائیفر کیس کی زیادہ سے زیادہ سزا بھی درج ہے سیکرٹ ایکٹ کی تحت کسی شخص کے پاس حساس دستاویز پاسورڈ یا خاکہ ہو اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو سیکشن 5 لاغو ہوتا ہے کسی حکومتی نمائندے کی جانب سے اس شخص کو حساس دستاویز دیا گیا ہو اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو سیکشن 5 لاغو ہوتا ہے کوئی شخص بیرون ملک ناصر کو فائدہ پہنچانے کے لیے حساس دستاویزات کا استعمال کرے جس سے ریاست کو نقصان پہنچے تو سیکشن 5 لاغو ہوتا ہے حساس دستاویزات کو رکھنے کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے نہ کرنے پر بھی سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 لاغو ہوتا ہے پاکستان پینل کورٹ سیکشن 34 کے تحت شریک ملزمان کا کردار بھی مرکزی ملزم کے برابر ہی ہوگا سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 سب سیکشن 3A کے تحت ملزمان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن 5 سب سیکشن 3A کے تحت ملزم کو زیادہ سے زیادہ چودہ سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے سیکرٹ ایکٹ سیکشن پانچ سب سیکشن تین بی کے تحت دیگر کیسز میں سزا کے پاس دو سال سزا بڑھائی جا سکتی ہے اس وقت پاکستان میں سیکرٹ ایکٹ عدالت کے صرف ایک جج تائینات ہیں جو جج ابو الحسنات محمد زلقر نین ہے ذرائع کے مطابق سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ملزم یا مجرم کو جیل سے عدالت پیش کرنے کا حکم دے سکتے ہیں خصوصی عدالت کے جج ملزم یا مجرم کا ٹرائل جیل میں بھی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج بیرون ملک مقیم ملزم کے ریڈ وارنٹ نکالنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں اور جج کی جانب سے نکالے گئے ریڈ وارنٹ پر انٹر پول کے ذریعے ملزم کو پاکستان لائے جا سکتا ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ سائفر کیس میں شریک ملزمان کو بھی ممکنہ طور پر اتنی ہی سزا مل سکتی ہے جتنی مرکزی ملزم کو دی گئی ہو